یہ ہے کہ آج کی سب سے بڑی خبر تو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی خبر سب سے بڑی طاقت سب سے بڑی قوت کے حوالے سے ہی ہوتی ہے اور پاکستان کی حکومت کا جو ترجمان ہوتا ہے چاہے وہ وزارت داخلہ ہو چاہے وہ وزارت خارجہ ہو ایون کے وزیراعظم بھی اگر آ جائے میڈیا پہ تو شاید اتنی بڑی خبر نہیں ہوتی ہم صاحفیوں کے لیے اور سب سے بڑی پریس کانفرنس بھی جو ہوتی ہے وہ پاکستان میں خوشکسپتی سے کہیں یا بدکسپتی سے کہیں وہ فوج کے ترجمان کی ہوتی ہے اور ایک طویل پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں اگر یہ کہا جائے کہ بلکل کوئی سیاسی بات نہیں ہوتی تو وہ بھی پوری طرح درست بات نہیں ہے اور اگر کہا جائے کہ بلکل ہی وہ سیاسی بات ہوتی ہے تو وہ بھی مکمل طور پر وہ بھی درست بات نہیں ہے اور آج کی پریس کانفرنس کی خاص بات جو تھی وہ ڈی جی آئیس پی آر کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو ایک اعلان اب کیا گیا ہے جس میں سابق آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ریٹائر فیض حمید ان کے کورٹ مارشل کی کاروائیوں کے آغاز کا اعلان ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بلوچستان میں جو جاری صورتحال تھی اس کے حوالے سے بھی برپور انداز سے پاک فوج کا موقف دیا اور یہ وہ معاملات ہیں بنیادی طور پر جو کہ اگر اب شباز شریف صاحب اگر اس کے اوپر بات کرتے یا وزیر دفاع بات کرتے تو شاید کوئی بھی ان کو سیریس نہ لیتا مگر یہ معاملہ بڑا سیریس ہے کیونکہ اب فوج کے ایک باوردی ترجمان نے باقاعدہ طور پر ان چیزوں کا اعلان کیا ہے اور بہت ساری یہ معلومات ایسی ہیں جو شاید ہماری حکومت یا کسی وزیر یا وزیر آزم کے پاس شاید پہنچ بھی نہیں پاتی تو سب سے اہم بات جو آج کی آئی ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو ہے اب وہ فیلڈ مارشل کاروائیوں کا باقاعدہ آگاز کر دیا گیا ہے اور اس کوٹ مارشل کے آگاز سے مراد یہ ہے کہ اب جو پہنے سمری اف ایویڈنس ایک ریکارڈ کی گئی تھی جس میں ان کے اوپر جو ٹاپ سٹی کے حوالے سے الزامات تھے اور ان کی بعد از ریٹائرمنٹ کچھ ایسی سرگرمیاں تھی جس کے بارے میں ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جو میجر جنرل جو لفنے جنرل فیض حمید ہیں وہ ان غیر نسابی یا آرمی ایکٹ کے اندر جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی میں مرتقب پائے گئے ان سرگرمیوں کی تفصیلات تو ابھی تاک ہمارے سامنے نہیں آسکی مگر ایک ٹاپ سٹی کے حوالے سے جو کاروائی ہوئی تھی اور بڑا واقعہ تھا ٹاپ سٹی کے اوپر ان کے مالکان کے گھر میں ایک ریڈ ہوا تھا جس میں رینجرز کے اہلکار بھی شامل تھے آئی ایس آئی کے اہلکار بھی شامل تھے اور بظاہر یہ جنرل فیض حمید کے حکم پر ساری کاروائی ہوتی اس کا ذکر ضرور ہے تو آج اس بات کا مزید ایک قسم کا یقین ہو جانا چاہیے لوگوں کو کہ نہ صرف یہ کہ جنرل فیض حمید کے لیے کوئی معافی نہیں ہے بلکہ ان سے جڑے کوئی بھی دوسرے جو اگر لوگ ہیں جو ان کی ایانت کرتے رہے ہیں اور اس حوالے سے جو سوال ہوا تھا فوج کے ترجمان سے اس کا بھی انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص چاہے وہ سیویلین ہے یا فوجی جو ایک فوجی افسر یا اہلکار کو اکساتا ہے ریاستی اداروں کے خلاف یا فوج کے ادارے کے خلاف تو اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت یعنی کہ فوجی عدالت میں اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے تو یہ آج انہوں نے ایک دفعہ پھر واضح کیا انہوں نے ایک اور سوال کیا گیا تھا کہ آخر کتنے ایسے لوگیں مزید جن کے خلاف کاروائی ہو رہی ہیں اس کی بھی انہوں نے واضح تعداد نہیں بتائی مگر باقاعدہ طور پہ فوج کے ترجمان پہلے ہی پریس لیس کے ذریعے یہ کہہ چکے تھے کہ مزید افسران کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اب یہ کورٹ مارشل کی کاروائی شروع ہونے کی جو اب باقاعدہ خبر ہے یہ چند دن پہلے ہی آپ نے سنا ہوگا جو سابق فضیرعظم ہے عمران خان صاحب ان کی طرف سے اس اندیشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ شاید ان کو بھی فوجی حکام کے حوالے کیا جا سکتا ہے نو مئی کے حملوں کے انظامات میں اور اس حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ ایک رٹ درخواست بھی دائر کی تھی جس میں استعداد کی گئی تھی کہ ان کو روکا جائے فوجی حکام کو اور خاص طور پہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس کو روکا جائے کہ وہ نو مئی کے چند دیگر ملزمان جو ایک سو دو سے زائد تھے شروع میں ان کی طرح عمران خان کو بھی جو ہے نو مئی کے واقعات میں ملفز ہونے کے الزام میں فوجی عدالت کے حوالے نہ کر دیں تو یہ درخواست جو تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر تو ہو گئی ہے مگر اس کے ساتھ ہی یہ بیچ میں کوئی بریک آئی ہے تو یہ جو درخواست تھی اس کے اوپر ابھی سماعت کے لیے یہ مقرر تو نہیں ہوئی مگر اس درخواست کا آنا اور اس کے دو دن بعد اب فوج کے ترجمان کی طرف سے ایک بار پھر اس عظم کا عیادہ کرنا کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف بھرپور انداز سے کاروائی ہوگی یہ بڑی ہی ایک اہم بات ہے تو یہ تو ایک اہم معاملہ تھا دوسرا جنرل فیض حمید کے حوالے سے تو انہوں نے یہ بات کلیر کر دیا ہے کہ کوئی اور بھی جو سیاستدان ہیں یا سیویلین ہیں اگر وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ کسی ایسی سرگرمی کے حوالے سے جس میں وہ کوئی اپنے ذاتی یا سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہ رہے تھے تو پھر ان کو بھی جنرل فیض حمید کے ساتھ ہی فوجی عدالت کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا تو اس کے علاوہ آج بلوچستان کے حوالے سے بھی فوج کے ترجمان نے کچھ بڑے واضح پیغامات دیئے ہیں اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دہشتگردوں اور سہولتکاروں کے خلاف تقریباً 32,173 آپریشن کیے گئے ہیں اور انہوں نے اس بات کا بھی کہا ہے اعادہ کیا ہے کہ ان فوج یہ اچھی طرح جانتی ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی پایا جاتا ہے اور یہ جو احساس محرومی اور ریاستی جبر کا جو تاثر ہے فوج کے ترجمان کے مطابق اس کو بیرونی امام پر مخصوص اناثر اپنے منفی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اب یہ دہشتگردوں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کو اس لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں تاکہ بلوچستان میں ترقی اور عوامی فلاہ و بہبوت کا جو جاری عمل ہیں وہ خوف و حراس کے ذریعے متاثر کیا جا سکے اور یہ ایک بڑی ہی ایک مشکل سی صورتحال ہے بلوچستان میں نہ صرف یہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کے لیے بلکہ ہمارے تجزیہ کاروں کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال ہے جس میں ایک طرف تو فوج کے جو ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احساس محرومی موجود ہے بلوچستان کے اندر مگر دوسری طرف ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس احساس محرومی کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے اور جو بیرونی فنڈز کی مدد سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر سے فنڈ لیتے ہیں اور اس تاثر کو ہوا دیتے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی نہیں ہوئی اور احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے مگر دوسری طرف فوج کے ترجمان اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جن علاقوں کو دشتگردوں سے کلیر کروا لیا جاتا ہے اور وہ علاقے جب سیول انتظامیہ کے حوالے کیے جاتے ہیں تو سیول انتظامیہ بظاہر اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں تسلسل کے ساتھ رکھ سکے اور اسی وجہ سے بہت سے دشتگرد جو ہیں وہ واپس ان علاقوں میں بھی آ جاتے ہیں تو اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر دشتگردوں سے جب علاقے کلیر کروا لیا جاتے ہیں تو سیول انتظامیہ ان علاقوں میں اپنی ریٹ قائم کیوں نہیں کر سکتی یعنی پولیس ہے یا لیویز ہیں یا دوسری فورسز ہیں تو سیول انتظامیہ وہاں پہ اپنی ریٹ قائم کیوں نہیں کر سکتی اور سیول انتظامیہ کی استعدادکار جو ہے یا ان کی کپیسٹی بلڈ کرنا کس کی ذمہ داری تھی یا پھر پولیس کی یا لیویز کی جو کپیسٹی بنانا ہے وہ کس کے ذمہ داری تھی تو اب کچھ سوال جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم وہ بھی آپ سے لیتے ہیں مگر ایک اور خبر بھی آپ کو بتاتے چلیں آج سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے اور وہ فیصلہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسس تارک محمود جانگیری کے حوالے سے اور اس میں تارک محمود جانگیری سے مطلق جو کراچی یونیورسٹی کے ایک سنڈیکیٹ نے اپنا ایک فیصلہ جو تحریری فیصلہ جو میڈیا میں بھی ریلیس کیا گیا تھا اس فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ کے دو معزز ججز نے جو ہے وہ محتل کر دیا ہے یعنی اس پہ مزید عمل درامت نہیں ہوگا مگر اس فیصلے کے اندر بھی ایک کیچ ہے وہ فیصلہ کس بنیاد پر محتل کیا گیا ہے اور کیا سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے اس فیصلے کے بعد جسس تارک محمود جانگیری کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوگی یہ اب بڑھیں گی اس کے اوپر بھی اب بات کریں گے مگر پہلے فوج کے ترجمان کے حوالے سے جو پریس کانفرنس ہے اس پہ کچھ سوالات آ رہے ہیں اور ہمارے سامنے ایک سوال ہے فرہان خان صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ترجمان کے ادارے کو اس قدر تسلسل سے کیوں پریس کانفرنس کرنا پڑ رہی ہیں کیا ان کی یہ پریس کانفرنس سیاست معیشت اور نظریاتی بحثوں پر مشتمل ہو کر ایک سیاسی پریس کانفرنس نہیں بن جاتی کیا یہ سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کی ناکامی ہے کہ ان فورمز کی بجائے فوج کو بار بار پریس کانفرنس کرنا پڑتی ہیں جی ہم بالکل یہ جیسے فوج کے ترجمان نے کہا کہ بلوچستان میں جب دہشتگردوں سے علاقے خالی کرا دی جاتے ہیں تو وہ علاقے سیول انتظامیہ کے حوالے کیے جاتے ہیں تو سیول انتظامیہ ان پر کنٹرول نہیں کر سکتی تو دہشتگرد پھر واپس آ جاتے ہیں تو مسئلہ کچھ میرے خیال میں ہمارے پورے پاکستان کا یہی ہے کہ جن معاملات پر سیول انتظامیہ کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو پھر سیول انتظامیہ جب ان معاملات کو ہنڈل نہیں کر سکتی ان کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے تو پھر فوج کے ترجمان کو وہ خلا پر کرنا پڑتا ہے وہ خلا کو جو پر کرنا پڑتا ہے تو ہمارے پڑتا ہے